موسیقی 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 ہم ایک ہیلتھ ایمرجنسی میں ہے جتنی بھی ویکسین ابھی تک مارکٹ میں اویلیبل ہیں دو چیزیں اس کے بارے میں سمجھ لینی بہت ضروری ہیں پہلی یہ کہ یہ ویکسینز ریگولیٹری اتھارٹیز نے اپروف کی ہیں تو مارکٹ میں اویلیبل ہیں یہ چائنہ والی پر لوگ کہنے گا جی یہ ایف ڈیا نے بھی نہیں پروف کی ہوئی اور کسی ڈبیو ایچو نے نہیں کی ہوئی چائنہ کی اپنی ریگولیٹری اتھارٹی نے کی ہوئی ہے وہ نیشنل ریگولیٹری اتھارٹیز کرتی ہیں ایک تو یہ بات ہے کہ یہ ریگولیٹری آپ نے لگوائی ہے میں نے لگوائی ہے چائنیز لگوائی ہے اندر جا کے خفیہ آپ نے فائزہ تو نہیں لگوائی ہے ہے ہی نہیں سائنو فارم لگوائی ہے ڈاکٹر فیصل سلطان نے خود سائنو فارم لگائی ہے کل پرائم منسٹر صاحب کو میری طلاع کے مطابق سائنو فارم لگی ہے فیصل سلطان کے والد صاحب نائنٹی فور یرز اول ان کو سائنو فارم لگی ہے لکھ میں آنا چاہیے تھا جبکہ آپ کی ویکسینیشن کا عمل بھی جاری ہے اٹھارہ تاریخ کو وزید آدم نے خود ویکسینیشن کروائی تو اس کے بعد اب جو بحث سل رہی ہے اس پہ بہت سے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم بھی دعا گو ہیں مران خان کے لیے اور ان تمام لوگ کے لیے جو متاثر ہیں اس وائرس سے محلق مرض سے سب کے لیے ہم دعا گو ہیں میں نے تو صحیح بات ہے آج ویکسینیشن بھی کرا لی ہے اگرچہ یہ لوگوں کو بتانا بڑا مشکل تھا کہ میں سکسٹی پلس ہوں لیکن بتانا تھا تو اس لیے ویکسینیشن سب کو کرانی چاہیے اور اس میں جو پہلو ہے پہلے وہ میں ڈسکس کر لوں کہ دیکھیں عمران خان جیسا شخص جو بہت فٹ ہے ذہنی طور پر، طبی طور پر جسمانی طور پر ورزش کرتا ہے کھلاڑی ہے وہ اگر اس مرض میں مبتلا ہو گیا تو پھر باقی لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ وہ اگر احتیاط نہیں کریں گے اگر سماجی فاصلہ نہیں رکھیں گے باقی جو لوازمات ہیں وہ پورے نہیں کریں گے تو ان کو زیادہ خطرہ ہے تو اس لیے عوام کو آپ سیریس لینا چاہیے کہ یہ مرض جو ہے کسی کو نہیں دیکھتا نہ طاقتور کو دیکھتا ہے نہ کمزور کو دیکھتا ہے تو ہم جتنی کیونکہ احتیاط ہی سب سے بڑا علاج ہے اس مرض کا ایک پہلو ہے اس کا جو میڈیا منیجمنٹ ہے میرا خیال ہے کہ دو دن پہلے چونکہ عمران خان صاحب نے ویکسنیشن کرائی تھی تو جب ان کا پوزٹیو آیا تھا تو یہ بات صرف ایک ٹویٹ کے ذریعے سامنے نہیں آنی چاہیے ہم سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں کہ اس کو اس ٹویٹ جو ریزلٹ ہے اس کو لے کر ویکسنیشن کے عمل پر اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں کرونا کا جو لہر ہے اس کے حوالے سے وہ کیے جا رہے ہیں اور یہ جو ہم نے سینو فارم استعمال کر رہے ہیں ویکسن اس پر سوالات خامخواہ کے اٹھا دئیے گئے ہیں اور پوری مہم متاثر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جی ویکسن سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا اور یہ ایک افسوسناک پہلو ہے چاہیے یہ تھا کہ فیصل سلطان صاحب سب سے پہلے ٹی وی پر آتے ایک پریس کانفنس کا پریس بریفنگ کا احتمام کیا جاتا قوم کو بتایا جاتا کہ جناب والا ان کا ریزلٹ پوزٹیو آ گیا ہے لیکن اس کا تعلق نہ کوئی ویکسین سے ہے نہ ویکسین کی خرابی سے ہے یا کمزوری سے ہے بلکہ یہ پہلے سے مرض میں مبتلا ہوں گے ریزلٹ آ جایا ہے اور ویکسین کے اثرات جو ہیں وہ دو دن میں تین دن میں چار دن میں نہیں آتے اس کو دو ہفتے درکار ہوتے ہیں اور اس کے بعد سیکنڈ ڈوز ضروری ہوتی ہے اور پھر بتایا جاتا کہ اس کے پوزٹیو اثرات کیا ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ ہمارے جو عمران خان صاحب کے ساتھی ہیں ان کو ٹویٹ کرنے کی بڑی جلدی ہوتی ہے اور یہ اطلاع دینے کی بڑی جلدی ہوتی ہے کہ خان صاحب جو ہیں یہ مجھے یاد ہے جب دوہزار تیرہ میں وہ حادثے کا شکار ہوئے ہسپتال پہنچے تو ان کے سارے ساتھی لوگ کو ڈرا رہے تھے بتا رہے تھے خان صاحب چھے مینے کے لیے آپ فارغ ہیں اور سال کے لیے وہ سیاست نہیں کر سکیں گے یہ کسی کو احساس نہیں تھا کہ اس کے نلجے میں ان کے الیکشن مہم بھی متاثر ہو سکتی ہے ان کے دوست آباب ہیں ان کو بھی تکلیف ہو سکتی ہے بس سب ہر آدمی یہ بتانے کے لیے بیتاب تھا کہ یہ ہمارا رابطہ ہے ڈاکٹروں سے اور ہم یہ سب سے پہلے خبر بریک کر رہے ہیں آج بھی یہی مجھے محسوس ہوا کہ دعاوں کے ٹویٹ کیے جا رہے ہیں یہ نہیں کیا جا رہا کہ اس مہم کو اس خبر سے نقصان پہنچ سکتا ہے اور اس نقصان کا اظہارہ کس طرح ممکن ہے عوام کو جو پہلے ہی ویکسین کے بارے میں عجیب سالسی تھیوری چل رہی ہیں کروزہ کے بارے میں عجیب سالسی تھیوری چل رہی ہیں ان کو ختم کرنے کا یہ موقع تھا لیکن میرا خیال ہے کہ میڈیا منیجمنٹ بہتر نہیں ہوئی بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں اور ڈاکٹر سے جو ہماری بات ہوئی ہے کہ ویکسین یہ خاص طور پر چینیز ویکسین سب سے زیادہ موثر ہے اور ہر ایک کو جب باری آئے تو اس کو یہ ویکسین ضرور لگانی چاہیے کیونکہ کرونا سے بچاؤ ہماری صحت کے لیے ہمارے خاندان کے لیے بہت ہی ضروری ہے